ایوپیک سسٹم نومنکلیچر فار الکوہلز تو اس میں آپ کو پہلا پوائنٹ یہ یاد ہو کہ آپ جو پیرنٹ چین چوز کریں گے اس میں کتنے کاربن ہیں تو اس کاربن کے مطابق آپ اس کو لگ دو گے الکین اور ان کا ای ہٹا کے اوئل لگا دو گے تو یہ ہو جائے گا الکینول فار اگزامپل ہمارے پاس ہے سی ایچ تری بانڈڈ ٹو او ایچ اب اگر ہم اپنے کاربن سکیلیٹنگ کو دیکھیں تو وہ ایک کاربن سے بنا ہوا ہے اور ایک کاربن والا کہلاتا ہے میتین اور اس کا ای ہٹ کے اوئل لگ جائے گا تو یہ ہو جائے گا میتینول سی ملرلی اگر ہم سی ایچ تری سی ایچ ٹو اور او ایچ لگا دیں تو اب چین ہوا دو کاربن والا ای تھین تو یہ ہو جائے گا ای تھینول ایک تو یہ پوائنٹ اب جو ہی چین بڑھے گا تو بڑھتے ہوئے چین کے ساتھ ہمیں پھر پوزیشن نمبر آف دی ہائیڈروکسل گروپ بھی شو کرنا ہوگا تو پھر اس کے لئے ہم لکھیں گے پوزیشن نمبر لکھ دو گے ہائیفن لگا کے الکینول لکھ دو یا الکین پہلے لکھ دو ای ہٹا کے ہائیفن لگا دو پوزیشن نمبر لکھ دو اور پھر ہائیفن لگا کے او ال دونوں فارمیٹس ایکسیپٹیبل ہیں پیرنٹ نیم آف الکوہل لکھنے کے لئے ایکزیمپل سے دیکھ لیں ایکزیمپل سے دیکھ لیں ہائیف سی ایچ تری سی ایچ ٹو سی ایچ ٹو اینڈ او ایچ اب چین تین کاربن یا اس سے لمبہ ہو تو پھر نمبرنگ کی ضرورت پڑے گی تو اب ہم جب اس کو نمبرنگ کریں گے تو یہ ہو جائے گا فرسٹ کاربن which is closer to the functional group ادھر سے ہی ہم نے نمبرنگ شروع کرنی ہے اور یہ سیکنڈ کاربن یہ ہوا تھرڈ کاربن اب اس کا نام اگر ہم لکھیں گے پہلے فارمیٹ کے مطابق تو او ایچ گروپ is bonded to the first کاربن تو اس وجہ سے یہ ہو جائے گا one اور تین کاربن کا چین ہے تو پروپین ای ہٹ کے لگ جائے گا all تو one پروپین all یا پھر دوسرے فارمیٹ کے مطابق اس کو لکھیں گے تو پہلے لکھا جائے گا پروپین پھر ہائیفن one and all تو پروپین one all یہ ہوا اس کا آئیوپیک نومنکلیچر اس کے علاوہ باقی رولز جو ہیں وہیں پرانے ہیں یعنی جس میں آپ اگر کوئی سپٹی ٹوئنڈ ہے تو اس کا نام پہلے لکھیں گے ڈیفرنٹ سپٹی ٹوئنڈ ہے تو پھر الفیٹیکلی ان کو ارینج کرو گے فار اگزامپل وی آر گیون سی ایچ تری سی ایچ بانڈڈ ٹو سی ایچ تری دین سی ایچ ٹو اوور ہیر سی ایچ بانڈڈ ٹو او ایچ and سی ایچ تری آج اب اس کو دیکھتے ہیں تو پہلے سیلیکٹ دی لانگیسٹ کاربن چین تو لانگیسٹ کاربن چین جب ہم چھوز کریں گے تو ہمیں مل جائے گا کہ یہاں سے وان ٹو ٹری فور فائف وان ٹو ٹری فور فائف تو پانچ کاربن کا لانگیسٹ چین ہی بن رہا ہے اب اور یہ او ایچ is a functional group of سپٹی ٹوئنڈ اور یہ بس سپٹی ٹو اب numbering کرنی ہے تو number the chain from the end closer to the functional group جو بھی نومنکلیچر کریں گے اگر وہ man of functional group compound ہے تو numbering ہم نے اسی end سے شروع کرنی ہوگی جو functional group سے شروع ہوتا ہو یا functional group کے قریب ہو تو اب یہاں right side پہ second position پہ oh آ رہا ہے اور left side پہ second position پہ methyl آ رہا ہے so oh is the functional group تو یہاں سے numbering کریں گے one two three four five اب اس کو مکمل نام دینے کے لئے آپ fragments جاما کریں پورے چین میں پانچ کاربن ہے تو pentane ہم نے مکمل نام دینے کے لئے اور ساتھ میں یہ یاد رکھیں ڈیجٹ اور four 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 methyl two pentanol تو یہ rule اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے تقریبا تقریبا ہم ہر قسم کے الکوہل کو اپنے سلیبس کے مطابق نیم کر پائیں گے تو چلیں پریکٹس کرتے ہیں فردر کچھ اگزامپلز پہ جن میں ہمیں ڈائیول بھی ملیں گے تو ان کو ہم کیسے پھر نومنکلیٹ کریں گے یہاں پہ اب ہمیں یہ پہلا جو آپ کو دکھائی دے رہا ہے اس کی نومنکلیچر کرتے ہیں تو اگر ہم فرسٹ آف آل اپنی لئے لانگیسٹ کاربن چین اس میں دیکھیں گے تو لیٹس سی تو یہاں سے وان ٹو تری فور فائف تقریبا فائف کاربن کا ہی بنے گا اگزیکٹلی تو this is our selected chain اب اس کی نمبرنگ کرنی ہوگی نمبرنگ ہم اگر رائٹ سائٹ سے کریں تو وان ٹو تری تھرڈ پوزیشن پہ اویچ آرہا ہے لیفٹ سائٹ سے وان ٹو تری تھرڈ پوزیشن پہ آرہا ہے دونوں سائٹ سے پوزیشن ہمیں ایک ہی مل رہا ہے لیکن اب یہاں پہ چونکہ ایک اور رول اپلائی ہوتا ہے کہ آپ پھر نمبرنگ جب اس تک قسم کا کنڈیشن ہو کہ فنکشن گروپ دونوں سائٹ سے ایکل پوزیشن پہ ہو ساتھ میں مزید سپٹی ٹو انڈ بھی ہو یعنی اب آپ کو یہ میتائل سپٹی ٹو انڈ ہے میتائل سپٹی ٹو انڈ ہے یہ میتائل سپٹی ٹو انڈ ہے تو پھر آپ کراوڈ انڈ سے نمبرنگ کرو گے یہ رول اپنے ذہن میں یاد رکھو تو کراوڈ انڈ اب یہ لیفٹ انڈ ہے اور اس والا جو وہ کراوڈ انڈ نہیں ہے تو ہم اپنی نمبرنگ کریں گے لیفٹ انڈ سے تو یہاں نمبرنگ ٹو ٹو پہ اور فور پہ میتائل ہیں ٹو پہ میتائل ہے یہ اپنے لیے لکھا ٹو پہ ایک اور میتائل بھی ہے یہ بھی لکھا اور پھر فور پہ بھی ایک میتائل ہے تو یہ بھی اپنے لیے لکھا اس کے فراغمنٹ یمع کیے اور جب کہ ٹری پہ جو ہے وہ اول ہے یعنی الکوہل فانکشنل گروب is present on three اب ان سب کو رولز کے مطابق اکٹا کریں گے تو ہمارا پیرنٹ نیم بنے گا three پینٹین ول تو پیرنٹ نیم ہو گیا ہے three پینٹین ول پریکٹس کرو گے تو پھر آپ خود فراغمنٹ لکھنے کے بغیر بھی کر two اور four پہ میتائل ہیں سارے جو ہیں سیم سب ڈیٹوونٹ ہیں تو اس وجہ سے ان کو اکٹا کر کے لکھیں گے اور try ان کے ساتھ لکھیں گے تو ہم اگلا فراغمنٹ اس کا یہ ہوگا کہ یہ ہو جائے گا کہ two پھر two four ہائفن لگا کہ try میتائل کیونکہ تین میتائل ہیں تو اب ان کو اکٹا کر دیں تو اس کا جو ہم اکٹا کریں گے تو یہ ہو جائے گا two two four try میتائل three pentanol یا pentan three all بھی لکھ سکتے ہو تو یہ ہوا اس کا مکمل iupic name the next example کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں again select the longest carbon chain تو اب اگر ہم chain choose کریں تو one two three four five یہ ہوا one two three four five یہ چین ہوا یا اس طرح سے one two three four five پانچ carbon کا چین بنے گا اب اس قسم کی condition ہوگی تو وہاں پہ آپ یہ rule اپنے ساتھ ہوا پھر ایک student یہ کرتا ہے کہ وہ ان کو select نہیں کرتا بلکہ longest chain وہ choose کرتا ہے یہ red والا کہ one two three four five وہ اس کو choose کرے گا اب یہاں پہ ہمارے پاس one two three four five one two three four five ٹھیک تو پھر ہم وہ chain choose کریں جس پہ subtituent زیادہ آتے ہوں تو وہ ہمارا longest chain ہوگا تو اس وجہ سے جو ہم نے blue chain choose کیا ہے اس کے اوپر subtituent زیادہ آرہے ہیں تو یہ correct chain ہوگا اب اس کی numbering کریں گے تو numbering from the end closer to the functional group اور ادھر c b subtituent second position پہ ہے لیکن اب ہم نے functional group کی طرف جانا اوپر والے جیسا case نہیں ہے تو یہ جائے گا one two three four five تو again two pentanol اس کا parent name ہوا اب یہاں پہ fragments جب ہم جمع کریں گے تو ایک ہے four پہ methyl اور دوسرا جو ہے وہ three پہ ہے ethyl اور parent name جو ہم select کریں گے تو وہ جائے گا two pentanol two pentanol یا pentan two old اب سب کو اکٹا کریں تو یہاں پہ رول یہ ہوگا کہ اگر subtituent different ہیں تو پھر ان کو نے alphabetically لکھنا ہوگا تو alphabetically ethyl یہ جو subtituent ہے یہ پہلے لکھا جائے گا so we will write کہ three ethyl پھر hyphen لگے گا four methyl اور اس کے بعد parent name یا stem name root name two pentanol تو یہ ہوا complete name for this molecule یہ final molecule دیکھتے ہیں تو اس میں again select the longest carbon chain that is one two three four five one two three four one two three four five carbon کا longest chain یہ بن جائے گا this one اب numbering شروع کریں گے تو ہم اسی انٹ سے شروع کریں گے تو یہ one two three four five fragments اس کے ہمارے پاس اب جو بنے ہیں تو three پہ methyl subtitle ہے یہ اس کے لئے لکھ رہے ہیں ہم three پہ ہوا methyl اور جو او ایچ ہے فنکشنل گروپ ہے وہ بھی three پہ ہیں اور total carbon five ہیں تو ہو جائے گا three pentanol تو اب full name جب لکھیں گے تو یہ ہو جائے گا three methyl three pentanol تو یہ ہوا اس کا آئیو پیک name further اس میں ہمیں example اگر مل رہے تو وہ ہیں die hydric اور try hydric alcohol کی کہ ان کو اب ہم آئیو پیک نومن کلیچر کیسے کریں گے تو اس میں اب آپ نے rule یہ یاد رکھنا ہوگا کہ آپ position number ایک functional group کا ہاں oh group کا position number دوسرے functional group کا اگر دو ہیں تو پھر لگ دوگے الکین اور ای ہٹا کے لگا دوگے ڈائیول تو الکین ڈائیول پھر اگر تین oh groups ہیں تو اس کے لئے پھر آپ کروگے کہ position number ایک position number دوسرے oh ka position number تیسرے کا الکین triol الکین لکھا اور triol اور دوسرے format سے بھی کہ الکین position number position number اور پھر triol آخر میں دونوں format فالو کر سکتے ہو تو اب یہ example جو ہمیں دکائی دے رہے ہیں تو ان پہ try کرتے ہیں تو first of all یہ left والا تو یہاں پہ ch2 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 oh h ہے oh ch ہے تو اس میں اب اگر ہم دیکھ لیں تو تین کاربن کا chain ہے numbering ہم کسی side سے بھی کر سکتے ہیں تو کسی side سے بھی ہم numbering کریں گے تو ہمیں مل جائے گا one two three ایک oh ch group first position پہ ہے دوسرا جو وہ third یعنی یہ ہمارا long case chain ہوا یہ ہوا one two three تو اب یہ ہوا one comma three اس کا name ہو جائے گا one comma three total کاربن کتنے ہیں تین تو propane اور die for two hydroxyl group تو propane diol یہاں پہ اس کو دیکھتے ہیں ہمیں دکھائی دے رہا ہے کہ یہاں پہ تین oh group ہیں اور جو کاربن chain ہیں وہ تین کاربن والا ہے اس میں اب آپ کسی side سے بھی numbering شروع کر سکتے ہو تو اب یہ one two three تو اس کا نام ہو جائے گا one two three اور propane اور final کیا لکھ دوں yes that is triol this example the last one تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ there are two carbon in the chain to be selected اور نیچے جو ہیں دو oh groups ہیں تو one two تو اس کا جو name ہو جائے گا that is one two اور دو carbon ہیں تو ethane لگے گا دو OH group ہیں تو ڈائیول لگے گا تو یہ ہو جائے گا one two ethane ڈائیول commonly کہلاتا تھا ethane glycol یہ glycerol اور یہ propylene glycol وہ ان کے common name تھے اور یہ ان کے aupic names ہیں further کچھ example try کرتے ہیں تو یہاں پہ جو پہلے سے میں لکھ چکا ہوں so you are looking structure دکھائی دے رہے تو again select the longest carbon chain تو one two three is the longest carbon chain having two methyl groups as septituents اور oh is the functional group numbering شروع کریں گے تو ادھر سے ہی one two اور three تو اس کا اب اگر ہم نام لکھیں گے تو two پہ دو methyl ہیں تو مکمل نام اس کا ہو جائے گا two two ڈائی می تھائل اور پیرنٹ چین میں تین کاربن ہیں تو ہو جائے گا پروپین اور او ایچ گروپ فرسٹ کاربن پوزیشن پہ تو one all so this is two two ڈائی می تھائل پروپین one all now looking at this تو اب یہاں پہ ڈبل بانڈ میں ہمیں دکائے دے رہا ہے تو یہ آپ کو کنفیوز نہ کرے فار اگر اب یہ ہوتا الکین تو جب یہ الکین ہوتا تو یہ او ایچ نہ ہوتا یہ سی ایچ تری ہوتا تو اس کا نام ہوتا وان ٹو تو ٹو بیوٹین ہوتا یہ ہوتا ٹو بیوٹین اگر یہ صرف الکین ہے اب یہاں پہ او ایچ گروپ موجود ہے تو اس کا پوزیشن بھی مینشن کرو تو جب اس کا پوزیشن مینشن کرو گے تو یہاں پہ یہ وان ٹو تری فور تو یہ ہو جائے گا ٹو بیوٹین ون اول تو یہ ہوا اس کا نام ٹو بیوٹین ون اول اب اگر یہ اس فارم میں دیا ہوتا کہ سی ایچ ٹو ہے ڈبل بونڈ سی ایچ ہے پھر جا کے سی ایچ ٹو ہے پھر سی ایچ ٹو ہے اور او ایچ ہے اب یہاں پہ جب کوئی ایسا کمپونڈ جس میں دو فنکشنل گروپ ہو تو نمبرنگ کہاں سے شروع کریں گے تو اس کے لئے ہم پریارٹی دیں گے وہ ایک پریارٹی لسٹ ہے تو اس میں اس کو دیکھیں گے تو الکوہل کی پریارٹی الکین سے زیادہ ہے تو اس وجہ سے اگین اس اگزیمپل میں ہم نمبرنگ اسی انٹ سے کریں گے وان ٹو ٹری فور وہ پریارٹی لسٹ میں جو ہے وہ بنزین کے کمپونڈ میں میں نے ایک ویڈیو میں شیئر کیا ہے وہاں سے آپ اس جو فنکشنل گروپ ہے اور باقی جو ہے وہ تری بیوٹین ہے تو یہ ہوا تری بیوٹین ون اول تو یہ تھا ٹو بیوٹین ون اول اور یہ ہوا تری بیوٹین ون اول یعنی یہاں پہ میں نے سمجھانے کا مطلب تھا کہ اب آپ اگر ایدھر ڈبل بانڈ ہو اور فنکشنل گروپ پہ ایک انڈ پہ ہو او ایدھر ڈبل بانڈ ہے تو اب کہاں سے شروع کرنے تو پریورٹی لسٹ میں پھر او ایچ پہلے آتا ہے الکین جو ہے وہ بعد میں ہو تو اس وجہ سے تری بیوٹین ون اول اور ٹو بیوٹین ون اول تو اس قسم کے کئی اگزیمبل آپ کو مل سکتے ہیں so you must have to practice practice will make you perfect